جاتے آتے ہیں ان کی جان قبض کرنے کے لیے وہ پوچھتے ہیں کہاں گئے آج وہ لوگ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کر دیتے ہیں اور وہ جواب دیتے ہیں کہ آج ہم سے سب گم ہوئے ہیں اور وہ اس بات پر گواہ ہوتے ہیں کہ واقعی وہ کافی تھے کہتا ہے کہ داخل کرو ان کو ایسی امتوں میں داخل ہو جاؤ تم لوگ ایسی امتوں میں جو تم سے پہلے جن اور انس آئے ہیں آگے میں جب بھی کوئی ایک گروپ آتا ہے وہ دوسرے پر لانت کرتا ہوا آتا ہے یہاں تک یہ سارے کے سارے جب اس میں اکھٹا ہو جائیں گے تو پہلے لوگ پچھلے لوگ پہلے لوگوں سے کہیں گے اے ہمارے رب انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تو ان کو تُو دگنا عذاب دے اللہ فرمائے گا دگنا تو ہر ایک کے لیے ہے لیکن تم اس کو جانتے نہیں ہو اور ان کے اگلے ان کے پچھلوں سے کہیں گے تمہیں ہمارے پر کوئی فضیلت نہیں ہے اب تم عذاب کا مزا چکھو اپنے انہمال کی بینا پر جو تم کیا کرتے ہیں یا بنی آدم امائی اتیانکم رسول منکم اے آدم کے بیٹو اگر تمہارے پاس میرے کچھ رسول آئیں جو رسول منکم یہ تم ہی میں سے ہوں گے یا قصور علیکم آیا تھی جو میری آیت ہے تم کتا کر سنائیں اس کا جو پچھلی آیت سے تعلق ہے پہلے اس کو آپ ذہن میں تازہ کر لیں پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام آیتوں میں پورا قصہ بیان ہو رہا ہے پھر کس قرآن سے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا انسان کیسے زمین پر اٹھا شیطان سے اس کی دشمنی کا آغاق کچھا سے ہوا سارا قصہ بیان ہو رہا تھا کہ کیسے قبلیں اتار دی آزد آدم علیہ السلام اور حضرت حوہ کے اس کے بعد اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم نے تمہیں لباس کا انتظام کیا اس دنیا میں تمہارے لئے لباس جو زینت بھی ہے تمہارے لئے اور سچی بھی چھپاتا ہے تمہارا پھر رزق ہم نے تمہیں دیئے جو ہم نے تمہارے پر حرام نہیں کیے بلکہ ساری چیزیں تمہارے پر حلال کیے دنیا کی حلش ہے تمہارے پر ہمیں حلال کیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توازن ہمارے دین کے مزاج ہے القسط یعنی توازن ہر چیز میں انتہا پسندی ہے ہمارے ہرے کل امار ربی بالقسط میرے رب نے قسط کا حکم دیا وازن کا حکم دیا اور یہ جو شیطان ہے فہشا کی رف لے جاتا ہے توازن بگاڑ دیتا یا تو پھر ایسا دیندار بناتا ہے یہ شیطان جو زندگی کے سارے ذنمداریوں جنگر سے آدمی شکارہ پا لیتا ہے یا پھر ایسا دنیا دار بناتا ہے یہ اللہ یا دنیا صحیح راہ جو ہے وہ بیچ میں سرات المستقیم جو ہے سواہ السرات یعنی سواہ السبیل جو ہے وہ درمیان یہ موضوع تھا یہ مضمون تھا جو پچھلی آیات میں بیان ہو رہا تھا اس کی تشریح آپ سن چکے ہیں تو اسلام کا مزاج توازن تھا اس کی تشریح میں پچھلی درست میں بھی کر چکا ہوں تسٹ ہر چیز کے درمیان میں حتیٰ کہ عبادات پڑھتے درمیان میں توازن اور اعتدال اعتدال اسلام کا مزاج ہے جہاں پسندی کسی چیز نہیں ہو مشہور حدیث ہے جو کجبار آپ نے سنی ہے حضور اعتدال اسلام سے پاس آئے صحابہی کرام کے بارے میں آپ نے سنا ہے اس کے بارے اس صحابی کے بارے میں آپ نے سننا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور آتمی تلاوت کرتے ہیں دن بھر نوافی جن بھر نوافی پڑتے ہیں تلاوت کرتے ہیں دن بھر روزہ رکھتے ہیں یہ آتمی چاہ آپ نے جو طرف فرمایا اور آپ نے ناراضی سے اتھار فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ تم قرآن کریم کو ایک ماہ میں ختم چاہتا ہو ایک ماہ میں اس کا دور چاہتا ہے اس سے پہلے نہیں اس سے پہلے ختم نہ چاہتا انہوں نے اجازت مہنگی کہ حضور میں تیشتہ زیادہ طاقت رکھتا ہوں اس سے زیادہ میں فرص سکتا ہوں قرآن کریم کی زیادہ علاوات کر سکتا ہوں تو آپ نے شانتی ماہ کہ نہیں اگر تم بہت زیادہ چاہتے ہو تو بس کم از کم سات دن اس سے زیادہ سات دن سات دن گندر قرآن کریم پھولا کر رہا والی آتا ہی جعلہ جاہاں ہرگیز اس سے زیادہ نہ پھولا اس سے زیادہ مکہ بنا یہ آپ نے سکتا ہوں اس سے زیادہ روزے کے لئے آپ نے فرمایا کم ورنم آپ نے فرمایا کم ورنم مصم مکتر روزہ رکھو بھی مد بھی رکھو رات تو سو بھی انہوں نے آئے نکالے کھاکن انہوں نے جسدی کارے کھاکن انہوں نے دی ہے اس کا مقدا کرو وہ سونا چاہتی ہے ایسا نیند آتی ہے یہ نہیں کہ غلوفی دین کہ بس چاہے میرا جسم کا کچھ بھی ہو جائے دیوارہ نکل جائے لیکن میں تو اللہ کو یاد کر رہا ہوں اللہ کے احامن خرمانی دے رہا ہوں یہ نہیں ہے لا تشدع والانفر سکھو اپنی جان پر شدت نہ کرو اپنی جان پر شدت نہ کرو آج ایک حدیث کی جو میں خدبہ میں حضور نے شاہر سمائے کہ تم میں سے کسی کو نیند آ رہی ہو تو یہ اسلام کا مزاج ہے یعنی اعتدال اسلام کا مزاج ہے اب دیکھئے چند راتوں کی بات ہے چند چند بات ہے لیکن خدبہ نراض ہو رہے ہیں اور آپ منع فرما رہے ہیں کوئی رات تو کن جاگتا ہے کسی جاگتا ہے سو تاکیوں نہیں ہے صحابہ اکرام سکھے رہے ہیں صحابہ اکرام سکھے رہے ہیں مزاج شنا سے رہے ہیں کوئی بھی نہیں سکتا ہے حضور اکرام سکھے رہے ہیں جنہی دین کا مزاج سمائے کوئی بھی نہیں سکتا ہے ہم اور آپ کے اہن سے آگے بڑھ سکتے ہیں عوضہ اللہ مزالک طقوہ میں یا علم میں یا دیانت میں نہیں بڑھ سکتے ہیں ان سے فرما رہے ہیں حضور اکرام چند راتوں کی بات سے اور آپ نراض میں فرما رہے ہیں ایسا اردیس نہ کرو اپنے بیوی کہاں قدا کرو جا کر اپنے مہمان کہاں قدا کرو جا کر اپنے جسم کا جسد کہاں قدا کرو اپنی آنکھ کہاں قدا کرو دوازن رہتتال القسط القسط کہ درمیان 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 میں رہو دوازن رہتتے ہیں چند راتوں میں حضور نراض ہو رہا ہے اور یہاں تو ہم ایسی ایسی روایتیں سنتے ہیں کہ چالیس سال تک عشاء کے حضور سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں چالیس سال تک بیوی نے کس طرح گزارے اس کے حقوق یعنی وہ بیوی رہے بھی کی نہیں رہی اس سے بتعلق ہی نہیں اللہ تعالیٰ وہ خوش کر لیا بس اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہو گیا بیوی جہاں کتنے بھی ناخوش ہو گیا اس کو کوئی حقید نہیں ادا ہو رہا ہے اور پھر یہ کہ خلاف آقل و قیاس تو میں ہی یہ بات ہیں آخر چالیس برس میں نہ کوئی ایسی حضور تناول فرمائی جس سے کہ حضور ساکت ہوتا نہ بیوی کا کوئی حقادہ کیا نہ آگ چھتی کمال ہے ایسا کوئی آہنی وجود ایسا ریکارڈ اور جب حضور اقضاء صلی اللہ علیہ وسلم شدہ سے منع فرما رہے ہیں ناپسند فرما رہے ہیں جس چیز کو ہمارے حضور نے ناپسند فرما دیا وہ دیکھنے میں کتنی خوبصورت لگے وہ دین سے بھی امانی ہے ہمارا تو اپنا ایمان یہ ہے جس کو حضور اقضاء صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرما دیا ہے جس چیز کو دیوئنے میں جتنا بھلا لگے وہ عمل لیکن وہ دین نہیں دین تو وہ ہے جس کو حضور اقضاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا ہے کہ ادھان قتم ہوتی ہے اللہ کو اللہ کو لا الہی لالہ سے بخص ہوتی ہے آپ کچھیں یا رہے سے حضور سوال ساکت ہوتی ہے لا الہہ بہت دوری ہوئی ادھولی دیا گئی نا محمد وسلم اللہ بہت دوری ہوئی تو یہ دین نہیں ہو اپنی طرح سے آپ اس کے اندر ملائیں جلائیں سمجھیں کہ اور درہ بڑھیا ہو جائے اور اس میں چھوڑی چیزیں ڈال ڈال کے اور مقووی کرلیں اس کے تو ایسا نہیں ہوتا نسخہ شفاہ وہ ہی ہے جو حضور عباسم دیتے ہیں وہی توازن کے ساتھ ہو اور انتظار ہوتا ہے تو یہ ہمارا ایمان ہے جو شاندہ ایک نسخہ ہے جو شاندہ ہے جو عزا جس تنافق سے پڑھنے چاہیے اس تنافق سے ہوتیوں نے ڈال کی اب ہم اس کو استعمال کریں گے تو ہی فائدہ ہوتا ہے اب اس میں کوئی آتی زیادہ جوش میں آن کر کے نیری سکسس آجائے تو ظاہریں فائدہ تھوڑی ہو جائے گا یا ایک ہی چیز آجائے از میں نکال کر تو اس سے فائدہ تھوڑی ہو جائے گا تو پورا فائدہ اس نسخی سے ہوگا جو توازن کے اتظار دکھان کر رہا ہے اسلام نے جو ہمیں چیزیں دی ہیں جو تعلیمات دی ہیں اس میں اب بھی درب سے ہم دخل ہوں یہ چیز ہے یہ ہدایت کی راستہ ہے یہ سواف سرات ہیں سواف سبیل اس کو لانا نشان کرنایا اور اس سے جب بھٹکتا ہے کوئی تو تو اس کو ہدایت ہے اب کچھ سلسلے بیان کو اللہ تعالیٰ ہی آگے کرما رہا ہے جنت میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا آدم علیہ السلام جنت میں تھے جنت کی نعمتیں جنت کی راحتیں وہ انسان کے لاشور میں فیوست ہیں آدمی ان کو یاد کرتا ہے اس کی خدوست میں بشتہ جو ہے جہاں سے وہ آیا ہے اس لئے راحت پسند ہے آدمی کیونکہ آدمی جنت میں رہا ہے آدمی نعمت چاہتا ہے راحت چاہتا ہے اور دنیا میں آگیا یہاں پر دکھ اور تکلیش ملے جلے سکھ اور دکھ ملے جلے ہیں جس دنیا میں اس میں ہم آگئے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کام چلانے کے لیے خدای اللہ تعالیٰ نے سن جنت سے ہوتارے گئے تو کام چلانے کے لیے تمہیں یاد آتے تھے کبڑے جنت کی لباس تمہیں عادتے تھے جنت کی غزائیں تمہیں یادہ آتے تھی جنت کی اعلیتیں پریشلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اشاء دろمایا یہ ساری باتیں فرمایے ہیں اگر آپ نے صرف دلس میں سنیں ہوں گی یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم جرنہ سے آئے تم سے لباس چھنا ہم نے تمہیں ہاں لباس کیا قد ازلنا علیکم لباسیں یہ باری تو آتی ہم موری شاہ کام چلانے کے لیے تمہیں لباس میں یہاں بھی تھی جو تم لباس میں ہاں پہنتے ہو اسے تمہارا صدر چھپتا ہے تمہیں زینہ کیا تمہیں ماں کے رزق یاد آتے تھے اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں ہاں رزق دیئے اور ہر رزق کو تمہیں پر حلال کیا تمہیں زینہ کی یاد آتی تھا ہم نے زینہ کی لیے تمہارا فرمایا ہے تبھر نریت میں زینہ کی زندہ کی حلیل علیکم حضر لقائیز ہے جسانے والدوروں سے ہاریں زیادہ کی دی bilن چاہتے ہو otras اجال دیا تمہیں اجازت دے گئی سلیے تم جنہے سے حمل کرنے کی یہاں۔ اسی عرضی وقفے میں دوبارہ جو تم سے کھوچکی ہے تمہارے مراث اس کو دوبارہ تک حاصل کرنی گرشت ہو پر اتنا ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے ساتھ خدا نے زہمدہ بھی رکھا ہے ملا جلال پھول کے ساتھ کانٹہ بھی رکھا ہے مہدہ کے ساتھ آنسو بھی رکھا ہے یہاں اپنے پورے جی چاہت ہس نہیں سکتے ہیں ایک آنسو ضرور ہوتا ہے ہر سکھ کے بیچے ایک دو ضرور ہوتا ہے ہر پھول کے بیچے کانٹہ ضرور ہوتا ہے صفحان ہے ملہ جلال پھول صفحان سے چھوٹانی رکھا ہے دون کے رکھائی گا سکر اللہ تعالیٰ اور اسی سکر produto چیزوں کو جو گناہ ہوا جب اللہ تعالیٰ فرما دے گا صرف سکھ اس میں سے چھن لے گا اللہ تعالیٰ جو اس کو نام زندت ہوگا اور صرف دک اس نے سے چھن لے گا اللہ تعالیٰarts اس کو نام زندت ہوگا یہی پھر کردھ رکھ میں دو ٹپڑ میں سکر و vرنما ہے خالس دک کا نام زندت ہے حال سکھ کا نام جنت میں اور یہ ملی جوڑی جو دنیا میں آپ دیکھنا ہے دکھ سکھ کی دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں یہ اس لیے دی گئی ہے اس فردو سے کم بشتہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو یہ بات کھیلاتا رہا ہے تو پھر وہی بات ہمیشہ اپنے سے اے آدم کے وقت بیان کرتا ہے وہ بات پھر کہی جا رہی ہے اے آدم کے بیٹو تم اگر اس فردو سے کم بشتہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو جہاں سے میں تم کو بھیج رہا ہوں دوبارہ یہاں آنا چاہتے ہو اگر جس جگہ سے تم آج جا رہے ہو اگر دوبارہ آنا چاہتے ہو تو اس کے ایک مصنع پر تم دے رہا ہوں میرے رسول آئیں گے میرے کتابیں آئیں تم ان پر تباہ کرنا ان کی رایت تباہی کرنا یہ تمہیں خوئی میراست تباہ نہیں کرنا واپس نہیں کرنا یہ کس میں دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں دنیا میں جا کر تھوڑا بہت کھانے پھینے کے لئے اور اگر پہنے کے لئے میں تمہیں دیتا رہوں گا اللہ اللہ علیکم لباس نہیں باری تو آدم وریشہ وہ میں تمہیں دیتا رہوں گا کھانے کی نکلی کوئی رسط ہمارے پر حرام نہیں کروں گا لیکن جو مستقل نصرح شفاہ ہے وہ یہ ہے کہ تم میرے رسولوں کا اور میری آیات کے تباہ کرنا تمہارے لئے لئے خوف اپنے لئے ہمیں ہوگا یہ بات ہر جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاں بھی کوئی سے آدم لانے گا یا بنی آدم اے آدم کے بچوں آدم آج نکلے ہیں یہاں سے جنت سے ایک لگزش کے نتیجے میں اے آدم کے بچوں اگر تمہارے پاس میرے رسول آئے رسولم منکم جو تمہیں میں سکھوں یہ نہیں کہ میں کوئی نئی مخلوق بھائی دوں گا میرے رسول جو پیغام انجایت لگر کے آئیں گے وہ تمہیں میں سکھوں منکم پہ اللہ تعالیٰ فرہ دے رہا رسولم منکم یہ تمہیں میں سکھوں گے یا قصون علیکم آیاتی آیات میری سمائیں گے لوگ تمہارے پر میغام میرا ہوگا افراد تمہارے تمہیں میں سکھوں گے اس لئے کہ تمہارے لئے تو وہی نمونہ بن سکتے ہیں یہ تمہیں میں سکھوں گے تم انہیں کے تو فالو کر سکتے ہو لیکن اللہ نہیں چاہتا ہے 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 جب میں صدا کے سامنے کہنے کے لیے کوئی لذب بابی ہے محبہ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو رسول مناتے ہیں رسول انسان ہوتا ہے جن نہیں ہوتا ہے انسان اس لئے ہوتا ہے کہ انسانوں کے یہ تو ایک انسان ہی نمیدہ اور وہ خالص لیومن لیول کے اوپر سارا کام کرتے دکھاتے ہیں پلکل انسان اس حضورت سے دکھاتے ہیں صدا کی جو مدد رسول کو بھیتی ہے اس کا انکار نہیں ہے رشتی آتے ہیں اس کا بھی انکار نہیں ہے مجزات دی جاتے ہیں اس کا بھی انکار نہیں ہے لیکن جتنی کامیابیان نہ کامیابیان کرتے ہیں جیسے وہ دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہیں جیسے معادات کرتے ہیں جیسے دشمن کی سارشوں کا مقابلہ کرتے ہیں وہ خالص انسانیں صدا پر کرتے ہیں کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کریں تو پھر آپ کو بتائیے کہ دنیا میں کوئی انسان کی حضور یا ادھو صدق سے زیادہ عزمت والا ہو سکتا ہے کوئی انسانوں کو زیادہ درجہ والا ہو سکتا ہے اور کسی کے دعا کے آپ زیادہ قبولیت والی ہو سکتی کسی کی بھی نہیں ہو سکتی آپ دعا قبول کریں اور قبول نہ ہو ایسا کیا سوال ہی پیدا نہیں کرتا تو پھر ایسا کیوں ہے کہ اتنا لان پروسس اپنایا گیا ہے اسلام کے لیے کہ حضور علیہ السلام نے دعویٰ 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 سرمایا کشنوں نے بقال فکر کی آپ کو پتھر مارے آپ کو پھر کوڑا تھے اللہ کے محبوب مکہ کی گلیوں میں کوڑا کوڑے کا سامنے کرتا رہا پچھروں کا سامنے کرتا رہا دعویٰ کی لیگے بھی ہاتھ میں اٹھا ہے سارے پچھر واپس میں گھاتے ہیں کوئی چھوڑنا لگتی کوئی خون نہ بہتا کوئی جو ہے تیری قربانی نہ دیں نہیں پڑھ نہ اپنوں کا زخم اٹھانا پڑتا نہ دم اٹھانا پڑتا آپ نے سامنے اپنے زخم اٹھایا زمین اپنی چھوڑنے پڑ گئی اپنے بھٹن چھوڑنا پڑ گیا حتیٰ کہ آپ نے زخم اٹھانا پڑ گیا خون او آپ کا بہا وہ امبی آپ نے اٹھا ہے بچے کا غم ہوا آپ کو آپ کی بچہ بچہ گزرا تو لوگوں نے خوشیاں منائی آپ کو آپ میں آس ہوا ہے آپ کی بیوی جناب خزید الگبراج ورخصت ہوئی ہے این آلہ حالت میں اس وقت جب سارا عرب آپ کے مخالف تھا آپ کے دل کے دکھ گوا آپ کے دل کے دکھ گوا آپ نے غم برداشت کیے سب کچھ آپ کے پر بجھ رہے اور پوری جدو جہد کے بعد سارشن کا مقابلہ کر کے ہجرت کر کے جند کر کے کبھی کسی سے پیکٹ کر کے کبھی کسی کے مقابلے میں سفارائی کر کے آپ کے اسلام کو غالب کرتے ہیں اتنا لانگ پروسس اتنا پیجری طریقے کا ہے کیوں گے دعا فرمائے اللہ اسلام کو غالب کر دے اسلام غالب ہو جائے گا پرشتوں کی فوجیں آ جائیں گے سب کام ہو جائے گا سارا کام ہو جائے گا کونبو جہل قونبو لہف سن اٹھا سکتا ہے اس کی مجال ہے کون پتھر مار سکتا ہے وہ جس کی تاہت اللہ کی طاقت اس کو کون پتھر مار سکتا ہے کوئی نہیں مار سکتا ہے پھر ایسا کیوں ہوا ہے اس لیے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سارے کام کو انسان کی استعفر کرنا چاہتا ہے آپ کے لئے نمونہ بنانا چاہتا ہے کل کو آپ یوں نہ کہہ سکیں ہم ایسا نہیں کرتے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا خالص انسانی سطح پر کیا ہے اور وہ سارے حالات جو انسان پر گزرتے ہیں وہ رسول اردہ سطح پر نہیں گزریں لیکن اللہ اکمور الناس یا اللہ ہمجھے تم مادر رسول تاکہ تمہیں اللہ کے سامنے کے لئے ایک دلیل باطل مارا ہے تو رسول منکو رسول یہ تمہیں میں سے ہوں گے منکو بیلات اللہ اتنی زور دے رہا ہے جب وہ تم میں سے ہیں تو وہ تمہارے لئے مارڈل ہیں وہ تمہارے لئے مارڈل ہیں اور جو آدمی اس کو بائی پاس کرتا ہے وہ کہتا ہے نہیں ہمیں سے نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے وہ وہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ وہ ہماری نمونا نہیں ہے وہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ حلال و حرام اسلام کے لئے جائد اسلام کے لئے تو کتھانا کتھانے کی وہ سارے خونت جو حضور صاحب کو ملتی ہے وہ انہیں کرنا نہیں چاہتے ہیں اس لئے کہ اگر آپ ان کو یہ مان لیں تو پھر ہمارے پر سخصود لازم آجائے گا بھی سارے خواہ hacemos ہمارے لئے ہیں آپ بن جائیں گے نمونا بن جائیں گے اللہ تعالیٰ willみenkum بگذورد راج ihm جس نے sketیور کے لئے نہیں کہیں گے میری بات ان کی زبادت میرا لفظ ان کا لفظ دراصل میرا لفظ ہوگا ان کا حرکم دراصل میرا خون ہوگا تو اس سنالک میاتی فمنت تقا و اصلح جس نے بھی تقوی کا اور اصلاح کا رویہ اختیار کیا تقوی کا یعنی بچنے کا آئندہ غلطی نہیں ہونے دیں گے بچنا آئندہ بچیں گے و اصلحہ اور جو ہو گیا اس کو ٹھیک کریں جو ہو گیا جو غلطی ہو گئی اس کو ٹھیک کریں گے یہ نہیں کہ وہ غلطی چلتی رہے ایسے نہیں ہوا کرتا ہے تقوی اور ایسے نہیں ہوتی ہے توبہ اے اللہ بڑا غلط ہو گیا بڑا غلط ہو گیا مجھ سے کام بڑا غلط ہو گیا مگر یہ کہ اس کی بات پر غلط کام جاری بھی ہے غلطی کا اعتراب بھی ہے کہ خوار ہیں بدکار ہیں دوبے ہوئے ذلت میں ہے یہ کیا اعتراب بھی ہے کل بھی ہیں لیکن محبوب کی امت میں ہے کیونکہ اعتراب بھی چلے جا رہا ہے بسکار بھی چلے جا رہا ہے وہ چیز اپنی جگہ ہے بس اعتراب کیا جا رہا ہے تو اس لیے کہ ہمارے ہیں ہارے اعتراب کیا لے والا نہیں ہے ضرور یہ ہے کہ بچے آئندہ اتقا اور جو ہو چکا اس کی اتقا ہم ان اتقا فاصلہ ہے جو ہو چکا پہلے اس کی اتقا کریں اور آئندہ کے لیے اگر یہ دو بات ہی اختیار کر لیتے ہیں خلافوں کو بچے درنے کی کو ذروت نہیں ہے درنے کی کوئلہ ہے وَالَّذِ۪نَ seus دو بھی آیاتِنَا وَسْتَقْبَرُوا عَنْهَا ہماری آیتوں کو جو محرے احکامات پستلا دیں استقبرو عَنْهَا اور انہ کے ساتھ تَتَبُر کا بھی اختیار کریں فولائی کےнуть حدنار تو وہ آلJason جو اماری آیتوں کو اس کے ساتھ تَ تَتَبُر کا بھی اختیار کریں حق کو حق کمچ کر بھی نہ ماننا یہ تکبر ہوتا ہے معلوم ہے کہ یہ بات حق ہے لیکن نہیں مان رہے ہیں کیونکہ اس کے ماننے میں موش نہیں چلیتا معلوم ہے کہ یہ بات سچ ہے یہی تو شیطان کرا بیا تھا شیطان نے تکبر ہی تو کیا شیطان جانتا تھا یہ اللہ کا حقم ہے آدم کو سجدہ کرانا اللہ کا حقم ہے حق وہ حق جانتا تھا آگ ہے شیشل موش کا سوال بنا لیا اس نے اس کے کیا ہوا آگ سے بنا تھا آگ میں جائے معلوم ہے تکبر کا اور آگ کا ساتھ ہیں آگ سے تکبر بیدا ہوتا ہے تکبر سے آگ ملکی ہوگا جو تکبر کو روی اختیار کریں گے وہ آگ والے لوگ ہیں جو شیطان آگ سے بنا تھا اس نے تکبر کو روی اختیار کیا جو تکبر کو روی اختیار کرتا ہے وہ آگ والا ہوا بھی تو اس لیے جو میری آیتوں کے ساتھ تکبر کا روی اختیار کرتے ہیں حق کو حق جانتے ہیں اور مانتے ہیں نہیں بات ہو جاتی ہے ان کے سامنے بھی یہ سچ ہے پھر بھی دل ان کے جھتے نہیں ہیں یہ آگ والے لوگ ہیں اور اس میں تمہیں شارع ہیں فَمَنْ أَسْلَمُ مُنْ اِسْتَرَىٰ اللَّهِ قَزِبًا وَقَزِبًا بھی آیا اے انسانوں اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا کوئی بفتان لگائے یا پھر اللہ کی آگوں کو انسان دے یعنی اگر محمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو خدا کا رسول کہہ رہے ہیں خدا کا رسول کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو اپنی عباد جھوٹ ہے اس طرح اللہ علیہ وسلم انہوں نے خدا پر اتراج کیا ہے اس سے بڑا ظلم اور فرح ہوسکتا ہے کیونکہ آیا تھی اللہ پر جھوٹا پاندھا اور قذبہ بھی آیا تھی یا جو اللہ کی آیا تو کیا فکرہ یعنی اگر وہ واقعی میں سچ ہیں تو تم سے بڑا ظالم کون سکتا ہے جو اللہ کی آیا تو فکرہ دی اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کا اچھوٹا ایسان اچھوٹا بہنان باندھے دھوٹا بات انصب کرے اس کی طرف اس نے رسول نہیں بنایا کہے کہ میں اس کا رسول ہوں اور اس نے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ کی آیت کا انکار کرتا ہے یعنی یہ بات سچ ہے اس کا نکار تو دونوں یہ تو ایک بڑا مطلب ایک بڑا فیشلکن سوال سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعویٰ رسالت کے بعد بات بہت فیشلکن بن جاتی یا تو ان میں سے ایک دیکھ ضرور غو خدا کی عذاب بن جاتا ہے ایک نئے ضرور ہوتا ہے ایک نئے ضرور ظالم ہے اگر وہ غلط کہہ رہے ہیں تو اللہ کی ضرور ظالم ہے لیکن اگر وہ صحیح کر رہے ہیں تو خوشت ظالم ہے تو وہ ظالم ہے اگر نظر منصرہ علیہ وسلم اس سے بڑا ظالم ہوسکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان بانتا ہے یا پھر اللہ کی ضرور سے اختیار کرتا ہے ایسے لوگ کے سامنے جو ان کے مقدر آئے گا ان کے مقدر آئے گا خوف اور حضن نہیں ہے ان کے لیے جو اپنا تقویر اصلاح کے لئے اختیار کرتے ہیں لیکن جو تکبر استقبار اور انکار کے لئے اختیار کرتے ہیں حق سامنے آگے آنکھوں کے اس قلیبے بھوٹنگی وقت کرتے نہیں ہیں تو ایسے لوگ تو اپنے ساکھ آئے ہیں اس قلیب کے مقدر میں ان کے لئے خدا نے عذاب یہ عذاب ان کے مقدر ہے اس سے عباس کی جانتے ہیں اس سے بھی قلائے کے لئے مسلمین نے اختیار حتی اذا چاہتھم مسلمانہ اتوقعونہم پر اس عذاب کے وقت میں شروعات کے نتیجے میں ہمارے پرشتہ ان کے پاس آئیں گے چاند قمز کرنے کے لئے قالو اینما تنسون تدعونا من دون اللہ آگے تمہارے ساہرے جو اللہ کا لاوہ سمجھیں گے سمجھیں گے عذاب کا آگاست رو چکا ہے چونکہ اس لئے دل کو چھہدنے والے حوالات کریں گے سب سے بڑا عذاب یہ ہی ہوتا ہے کہ دل بچھکنے دیا جائے سمجھ دیا جائے احمق بنایا جائے تو خدا کے وقت پرشتے جو آئیں گے جان کم کرنے کے لئے جن کو جان کم کرنے کے لئے عذاب کا اتنا شروع ہو جائے گا اس لئے یہ ہی دل چھہدنا شروع ہو جائے گا کہاں گے سمجھ какуюнуть کو собствен ہم جا تبور کی لوگو پھیٹھ ملا میں باک م grow NYU کہاں گے سمجھ کے لئے جیسرے چالی وں نے میں کوئس س formation انگروں نے سامنے تoks اور اس بات کی گواہی دیں گے کہ واقعی ہم کافر ہی ہم نے جان بوجھ کرتا ہے حق تو دل میں آتا تھا آنکھوں کے سامنے محدود تھا خمج میں آتا تھا لیکن تکبر کی بنا پر اور اس لیے کہ بس جو بات چل رہی ہے ایسا کیا ہٹیں مجھ نیچی ہو جائے گی خوال جتکا آگیا تھا اس لیے ہم نے واقعی کچھ کر دیا اس بات کی اقلاری مشریف ہوں گے کہ انہا ہم کام کر رہے ہیں کہ ہم واقعی کافر ہیں یہ قرآن کرنے دوسری آیات سے شکم ہو جائے گا یہ جائیں گے کہ اللہِ معتونہ مشریف ہوں اللہِ معتونہ مشریقین یہ قسم تھا جائیں گے کہ ہم نے کوئی کفنوں پر نہیں کیا اپنے ایمان والد ہے دنیا میں یہاں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہم سکر والد ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرمارا کہ اقلار کریں گے اپنے کفن کا اور دوسری آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ وہ انکار کر جائیں گے انکار کریں گے تو کونسی بات سکتے انکار کریں گے کہ اقرار کریں گے اس طرح کی آیتیں ہوگی یہ جن کو مخالق اسلام پیش کر پی اسلام کی اوپر سے دوسروں کا اعتقاد مزوزہ کر دیتے ہیں تو آمین دیانی جیسے لوگ کہ بھی قرآن کریم ایک جگہ یہ کہتا ہے ایک جگہ یہ کہتا ہے آپ اس میں ٹکڑاؤ والدات اب یہ بھی کہتا ہے کہ ٹکڑاؤ دیکھو دیکھتے تو کتاب میں تو اسمجھ لوگی اللہ کی کتاب نہیں یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کتاب میں ٹکڑاؤ ہو بلوکانہ میند غیر اللہ اللہ وجہ دوسری اختلافاً کثیرہ جو کتاب اللہ کی نہیں ہوتی اس میں ٹکڑاؤ ہوتا ہے یہ قرآن خود کہہ رہا ہے اور خود ٹکڑاؤ ہے اس میں مندے کے بعد آپ کی انکار کر دے گا اور یوں کہہ جائے گا کہ ہم کافر نہیں تھے اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اخرار کریں گے کہ ہم کافر تھے جس کیا مطلب ہے تو اس کے بہت سے مطلب ہو سکتے ہیں آپ کامنس ہیں سے تھوڑا کام لیں ذرہ ضرور ڈالیں کوئی بھی چورہ پکڑا جاتا ہے یا کوئی بھی مجدی مقرد پکڑا جاتا ہے تو اس پر اب یہ کیا ہوتا ہے نفسیاتی دیکھتے ہیں جس مار پڑتی ہے کہتا ہے حضور میں نہیں کہہ میں نہیں پھر دو رنٹے پڑتے ہیں تو کہتا ہے اب نہیں کروں کو ہمیں کہتا ہے نہیں کہتا ہے پھر کبھی اقرار کر لیتا ہے کبھی انکار کر لیتا ہے دو رنٹوں میں اس کی زبان بدل جاتی ہے اس کی بات بدل جاتی ہے ہم نے کوئی گفر نہیں کیا کوئی گفر نہیں کیا اور اگلے دو رنٹے کہیں گے ہم نے کوئی گفر جاتے ہیں تیری اقرار کرنے لگیں بلاخر قیانکار اقرار کرنا پڑ جائے گا ان کو اپنی قسم کا تب تب ان کو انکار چلے انکار کر کیسے سکیں گے تو یہ تو خالص نصیادی کہتا ہے ہم ہر مجدین کی دیکھ سکتے ہیں اس کی دو زبانیں ہوگی ہیں اور دو مختلف حالات میں دو مختلف اللہ کی باتیں کہاں پڑ جائے ہیں اسی کا اللہ تعالیٰ فرمہ رہا ہے اسی بات کو اللہ تعالیٰ فرمہ رہا ہے کہ وہ مان جائیں گے اس بات کو باقی ہم کافر سے اولا کہے گا خود خلوفی ہے امین ڈال دو ان کو ان لوگوں میں جس جو ان سے پہلے آئے ہیں بہت سے جنویس جو زخمے انہیں بھی امین بتائیں ایک دو کہے گا کون کہے گا یہ اللہ تعالیٰ جو نہیں تمہایا کہے گا اللہ تعالیٰ فرمہ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ نہیں بتایا یہ ہے قرآن فرمہ رہا ہے عزیز اسٹائل اللہ تعالیٰ سے بیان شدید غصے کے عالم میں بس وضاحت کی ضرورت نہیں ہوا کرتی یہ بات پوری بات سمجھانے کی ضرورت نہیں وہ ہے کون سن کو چندیل کے سمجھایا جائے کہ کون کہے ہو چاہتا ہے بس اس لئے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جیسے غصے میں ادھوری بات کی جاتی ہے ادھوری بات کہے گا کہ پھیک دلد ہو ادھوری بات دیجئے کہ کون کہے گا اس لئے اللہ تعالیٰ فرمہ رہا ہے یہ اندارہ دیا ہے قالت خلو کہے گا کہ ایک دلد ہو ادھوری بات کہاں ادھوری بات کہاں ادھوری بات کہاں اس سے پہلے بہت دلد ہوگا جائے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ جسے جب بھی ایک پارٹی آئے گا اس دوسرے پر لانت پھوٹی جائے اس کو دو دفتے محول لے گئے کیا پیارہ ہوئے ایک آئے تو دوسرے پھوٹی جائے دوسرے پھوٹی جائے بڑے سیپاس نامی ہیں بڑے اڈریس ہیں بڑے اسکرس والیہ ہیں بڑے بڑے ہار پول دو دکھوں گلوں میں ڈالے جا رہے ہیں آپ ایسے ہیں آپ ایسے ہیں آپ چینی نہیں ہیں اور آپ چینی نہیں ہیں دو زخمے منظر یہ ہوگا کہ بیڑا غرق آپ ستیاناز آپ کا تمہارا ستیاناز تمہارا بیڑا غرق تم نے لڑے لگوا جائے دوسرے پھوٹی جائے ہر ایک دوسرے پھوٹی جائے دوسرے پھوٹی جائے ستیاناز آپ کا یہ اس طرح سے آئے جب سارے کھٹے ہو جائیں گے اور ایک دوسرے پھوٹی جائے شروع کریں گے جو پہلے جو پہلے ہیں وہ آخر میں جو آئے ہیں وہ پہلے والوں سے کہیں گے رَبَّنَا حَاوْلَائِ عَضَلُّونَ اے ہمارے پرورتگار یہ ہمارے نیتہ ہیں ہمارے لیڈر ہیں انہوں نے ہم کو بہکایا فاطیم عذابن جائے فامین اگنار ہمیں اگر تو عذاب دے تو دے لیکن ان کو سبل دے نا کیونکہ ان کو بہکایا یہ بہکانے والے انہیں اپنے گناہ کا بھی ملنا چاہئے اور ہمیں بہکانے کا بھی ملنا چاہئے تو اے اللہ تو ان کو عذاب ضرور دے تم نہ عذاب دے کس طرح یعنی چیز خدر خیر خواہ ہیں دوزخ کا محول ایک طرح جنت کا ہے کہ ایک دوسرے کیلئے سلاما سلاما ہے ایک دوسرے کی گزری چاہے کہ ہمارے اباو ازاد انہوں نے ہمارے برباد پر بھی بھی دیا انہوں نے ہمارے مٹے دبل عذاب ملے چاہئے اولایا ذلونہ فاطیم عذابن جائفہ من النار ان کو دوزخ کر دبل عذاب ملن چاہئے اللہ تعالیٰ فرمائے گا دبل تو ہر ایک کا دبل تو ہر ایک کا ہے اگر تمہیں دوسروں نے گمراہ کیا ہے اگر تم دوسروں کو نمونے پر چلے ہو دوسروں سے سیکھی گا تم نے غلط باتیں جو اپنے آنے والی نسلوں کے لیے گرلما تم بنے تم نے ان کو سکھایا نمونے تم نے اگر دوسروں سے لئے ہیں تو دوسروں کو نمونے تم نے دیئے گی اگر تم نے دوسروں کو اتباع کیا ہے تو دوسروں نے تمہارا اتباع کیا یا اگر اپنے عمل کا علالت اور اجلال دونوں کے اگر اذاب جانگی...... کہ میں نے کہای گندہ ہی چیت brزانی کنی۔ پاندین چاہایے من کے گناہ پاندین اور کہای کہتا کیا یہ سواؤرے گا۔ کہ ٹکر کو اس کا جو سعرود میں نام ہوں۔ ان کی گندہ ہے کہ ہماری پاندین کن 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 کنگ پاندین؟ کہ ایک ہی ہے یا دنہ ہے۔ یہ خیلقہ مسلمی ہے۔ جو سعرک کر سکتا ہے ان کے بعد اس کے لئے دنیا میں ڈا سکتا ہے اس کے لئے ہمارےится کے لئے دنیا میں جمع كنا ہے جنس پر انجا ہمیں گے گے اسلام میں اپنا ہمارے اظل کے حالے والے لئے کہ انسانوں نے باید خالول ہے انسانوں نے اللہ کا رأسہ دکھا ہے لوگ شباز کرو رہے ہیں کہ انسانوں نے کہا کہ اس چاڑھا ہے کہ انسانوں نے به درہا انسانی اس کو جنب ہے۔ انسان کو راہ پر ڈالنے والا سنت میں اس کو ساتھ لکھائی۔ ودایوں کو دنیا، انسان سے اچھا کرتا ہے۔ انسان سے انسان کا رہ دلنے والا سنت، ρίمہ اس کے مطلوبے میں رہنا ہے۔ بیرگا ساٹسوں کو اپنے دیکھتے ہوگا بہت شب ہارت و Boulder کی جانتے ہوگا 6,2空 رواج تاروں کو مدد فیوں پار길 تراتی کی مدد فیصلت ایک تشھٹاٹھی لوگزن کی سفرد ، س็قیقی ، چھ پچھٹیں ، ایک تش Leadership z implied ، اسکے پر محفت کی ضرورت ہے 씨가 اسDanگل کو بکشتہ دلاؤں ہوں سن لمح 셋 نعے دل چل آتا ہے اس کے بعد ایک تشک کیسی ، یہ ممکن ہے کہ ہم دنیا befندگی کے اندر استعمال کرنا ہے کس سے زندگی کے اندرں چلی لklichتا ہے بڑی زندگی چاہتے ہیں اس لئے دنیا کے سارے مزاہر کو شیل کرتے ہیں کہاں واقعی دنیا میں ہم اس میں جناہوں کو پیدا نہیں پاہے ہیں دنیا میں ہم اپنی نیکیوں کو پڑھنا بھی نہیں پاہے ہیں لیکن اس کا طریقہ کیا ہے ہمارے جو راجہ میں وطن ہونے میں بڑی نازی ترکی ویزا کی وہ کہیں کہ یہ ٹھیک ایک نہیں پاسکتے ہیں اگلے جنم میں پائیں گے دوسرے جناہ میں ہمیں چاہتے ہیں لیکن اگلے جنا میں ہم جب جلالی بن کے پیدا ہوں گے تو پائیں گے جلالی بن کے کچھ سک کرتے دھنیں گے تو سارے جنا ہوں گے ہمارے دون ہو جائے پوری مکمل ہو جائے اور یہ بھی مانتے ہیں کہ ہر دون میں جب آدمی شانچ ہوتا ہے تو نجیز دونہ سے کرتا ہے اس کا بدلہ پر اگلے اس میں اس کا اگلے اس میں اس کا بدلہ نہ کرتا ہے تو پھر یہ ایک ہونکہ کلیر کا ہوگا جو نام کی پیدا پانے کے لیے اگلا دون بدلہ اگلے دون میں پھر دونہ ہو گئے اس کے لیے پھر اگلا دون میں پھر دونہ ہو گئے یہ کلیر کا ہوگا ہے تو کنٹلیر نہیں چلتا رہے گا یہ ایک ہونکہ باقری کا باقری ہی رہے گا جو ہر پیدا جو ہمیں ملے گا اگلے جنم کا اس میں ہم پھر دونہ کریں پھر دونہ کریں گے پھر دونہ کریں گے پھر دونہ چلتا رہے گا تو پھر دونہ نہیں چلتا رہے گا تو اس لیے اللہ کو اپارا میں اس کے بعد سندگی آئے گی جو عبدالعباد کی ہوئی جو سبیر سندگی اسی میں ہم صرف واقعے اپنے گناہوں کی کمہ سکتا ہوں اور اسی میں اپنی نیسیوں کے برنا بات ہوں لیکنہ دنیا میں تو ہر آدمی صرف اپنا ایک آنٹ نہیں پاتا ہے ہر آدمی کی کسی میں نہیں گناہ کیے باز اس کا راہ مل جائے یا کسی میں ان نیکی ہے کیوں باز کو سواہ مل جائے یہ ممکن نہیں ہے جو نیکی ہم کرتے ہیں وہ بہت دور تک جاتے ہیں اور جو گناہ ہم کرتے ہیں تو بہت دور تک جاتے ہیں اسی میں فرمائے اللہ کہاں لکھو اللہ جائے ہوں ہر ایک کو دونا ہی سکتا چلے جائے ہیں جو اللہ تعالیٰ خرمہ رہا ہے ولیکن اللہ تعالیٰ علمون لیکن تمہیں صحیح سکتہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے گناہ کیاں تک سکتا ہے تم نہیں جانتے کہ تم جناہ سے سے دھت نہیں جاتے ہیں سانے بھائی نسیوں کو بگاڑ جاتے ہیں یہ بات نہیں جاتے ہیں اور وہ گناہ بھی تمہیں جانتے ہیں یہ بات نہیں جاتے ہیں لیکن اس حقیقت تو تم نہیں جاتے ہیں فقارت اولاہم لخراہم پھر کہیں گے پہلے والے بات والوں سے تمہیں کہاں لکھو اللہ من فاولین تمہیں تو ہم سے تک بھی بہتر ثابت کہیں گے کیا مل گیا سکتے ہیں بڑے سکتے ہیں کہ جا ملا دو بڑے صحاب کے پر لگے تمہیں کہاں لکھو اللہ کیا مل فاولین آپ اپنے آپ کو کوئی جیس سمجھو تھے آپ مل امیان پھنے خورو اس کی قدر عزاب ویمان پھنکن تک 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 اپنے اعمال کی رنیاہ پر اس کی تک 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 یہ ایک عزاب محصے کا شکل یہ ایک لہت میں ہیں خوف رہ و سپنے خورو اور اس پر آباز کی تک 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 یہ عزاب سے پہو ہر نگید پر آباز فرائی اللہ کی آیات پر سن پہ اچھے پر سجل جاتا ہے اور آنکھیں آسو آجا ہے اور لگی سے بدلنے کا حصہ کرلیتا ہے کہ اللہ کی آسماعات کو بتا دے آنے والے دلی ہیں اور اس کے لئے اس کے لئے ایک آسنگی منتظر ہے اس نے خوش نہیں ہے کوئی اس کے لئے غم نہیں جبارہ اپنی وہ جراشت کو پا لے گا جہاں تو وہ نکل پر سجل آیا ہے یہ گویا اللہ کی آسان نے اس کے لئے حصہ کرتے ہیں اس کے آدم کے یہ آخری وقتی اچھے پر لانا ہے کہ تم چاہو تو یہ رضی آپ کا سکتہ ہو کیونکو بنا اس میں اور اس میں کو بطلب کرے اور اس میں اس میں آپ کی صرف رہا ہے اور کھول کھول کرتے ہیں ایتوں بیان کرتا ہے لہрейتا لہنے شہطان کی مختلف کرتے ہیں لہے جانسے کارہ چواراں یہ سوال ایتوں کی طلب موسیقی موسیقی